اسلام علیکم دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ گشتہ تین مہینوں میں یہ دوسرا موقع ہے جب بی جے پی کے کسی سینئر لیڈر نے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز تفسرہ کیا ہے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاروں کے لیے پور کشش کاروباری موقع فرام کر رہا ہے جن میں فوڈ سیکیورٹی تونائی سمیت قابل تجلیز ذرائع زیرات اور لائف سٹاک انفارمیشن ٹیکنالوجی مہمان نوازی اور سیاحت کے شعبے شامل ہیں دوہا میں پاکستان خطرہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ راؤنڈ ٹیبل دوزار باوی سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے یقین دلایا کہ حکومت پاکستان خطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اپنے خدموں کے نشانات کو گہرہ کننے میں مکمل تاؤن فرام کرے گی متحدہ ربی مارت کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے یوکیڈین کے صدر زائلنسکی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا پیغام بھیجا ہے صدر وزیراعظم اور دوبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے بھی یوکیڈین کے صدر اور وزیراعظم ڈینیز کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش تریت طر سے زیادہ ممالک اور قطعوں کے شہریوں کو متحدہ ربی مارت میں داخل ہونے کے لیے پہلے سے ترطیب شدہ وزے کی ضرورت نہیں ہے جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریسیڈنس اینڈ فارنس ایفیرس دوبائی اور متحدہ ربی مارت میں مقیم ائرلائنز کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق ان ممالک اور قطعوں سے پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کو چودہ دن کا وزہ داخل ہونے پر مختلف قسم کے وزہوں کی اجازت ہے جس میں ایک سو اسی دن کا وزہ بھی شامل ہے کوئی بھی شخص جو انڈورا، آسٹریلیا، کینیڈا، چائنہ، ہانگ کانگ، جاپان، کزاخستان، ملیشیا، مونیکو، نیز زیلینڈ، ریپبلک آف آئرلینڈ، سنگاپور، سین میڈیو، یوکیلین، یونائٹیڈ، کنگڈم آف، نورتن، آئرلینڈ، یونائٹیڈ، اسٹریٹ آف ایمریکا کہ خطوں میں سے کسی کا پاسپورٹ ہے، اسے پہلے سے وزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اتحاد، امارت اور فلائی دوبائی جیسے متعدار امارت کے ایرلائنز کے مطابق جب کوئی متعدار امارت کے ہوائی ایڈے پر پہنچتا ہے تو اسے فوراں امیگریشن ڈپارٹمنٹ جانا پڑتا ہے جہاں پاسپورٹ پر بغیر کسی چارچ کے تیس دن کے وزیڈ وزے کی مہر لگائی جائے گی سعودی عرب کے دارہ حکومت میں ریاض ہوم کمنگ میلہ سج گیا جس میں تعلیمی مہتعالیتی اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں اس میلے میں سعودی اور پاکستانی شہریوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے دارہ حکومت ریاض میں سعودی جنرل انٹرینمنٹ آثورٹی کے زیر احتمام سجنے والے میلے میں سائنس آرٹس اور اسپیسز کے موڈلز کے ذریعے بچوں اور بڑوں کو تعلیمی اور متعلیاتی ماحول فرام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ میوزک شوز، سینی ماحول اور دیگر تفریح سرگرمیوں سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد لطف اندوز ہو رہی ہے ارمو مالک میں حرمین شریفین نے ہندوستان کی حکمران جماعت بھارتی زندہ پارٹی کے ایمیلے راجہ سنگھ کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے متنازہ ریمارکس کی سخت مضمت کی ہے ایک آن لائن نیوز میڈیا میں حرمین شریفین نے ایک بیان میں گوشہ محل کے رکنے اسیمبلی کی طرف سے پیغمبر اسلام کی خلاف توہین آمیز تبصروں کی مضمت کی جو کہ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رکن ہیں حرمین نے بین القوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے آناسیر کو روکے ہیں جو فرقے والا ناکشیدگی پیدا کرتے ہیں اور اسلام و فوبیہ کے پھیلاؤں کو روکنے اور مذہبی ہاں مہانگی کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں سعودی عرب میں بریدہ خجور فیسٹیول کی انتظامیاں نے کہا ہے کہ یکم اگس سے اب تک خجوروں سے لدی 36,975 گاڑیاں پہنچ چکی ہے ان پر 45 سے زیادہ اخزام کی 34,400 ٹرن خجوریں لدی تھی ریاض اخبار کے مطابق فیسٹیول کا انتظام وزارت مہاہولیات وہ پانی وزارت نے بریدے کے التمور مرکز میں کیا ہے تاجیر اور وزیٹر فیسٹیول دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اب تک دو لاکھ چالیس ہزار وزیٹر آ چکے ہیں سعودی نائے وزیر برائے امور خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم القریدی نے وزارت کے صدر دفتر میں عوامی جمہوریہ چین کے سفیر کا خیر مقدم کیا سرکاری خبرزہ ایجنسی اس پی اے کے مطابق آج ملاقات میں دوست ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مشتری کا دلچسپی کے امور پر تبلقیل کیا گیا تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے تاریخوں کا بھی جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور ڈاکٹر سعود ستاتی بھی موجود تھے بنگلہ دیش ہفتے میں ایک اضافی دن کے لیے اسکول بند کرے گا اور بجلی بچانے کے لیے دفتری اوقات میں ایک گھنٹہ کمی کرے گا ایک سرکاری اہلکار نے گوشتہ روز کہا کہ کیونکہ ملک اپنے تمام ڈیزل سے چلنے والے پاور پلانٹس کو بند کرنے کے بعد خلط سے دو چار ہیں جنوبی ایشیای ملک نے گوشتہ امہ اپنے تمام دس ڈیزل پاور پلانٹس کو بند کر دیا تھا جب روس کے یوکیرین پر حملے کے بعد درامدی اندین کی خیمت بڑھ گئی بنگلہ دیش میں گوشتہ امہ روزانہ دو گھنٹے بجلی کی کٹوٹی شروع ہی تھی لیکن ملک کے کئی حصوں زیادہ دیر تک بجلی سے محروم رہ رہے ہیں ہندوستان کے وزر دفاع راجنات سنگھ نے چاشنبے کے روز روسی حکام کے ذریعے اسلامی اسٹیٹ دہشتگرد گروپ کے ایک مبیینہ رکن کی گرفتاری پر اپنے روسی ہممنصب سرگوئی شوہنگا کا شکریہ آدھا کیا یہ دیشتگرد حکمانہ جماعت کے ایک ممتاز بھارتی سیاست دان کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہا تھا راجنات سنگھ نے شہنگائی تعاون تنظیم کی کانفرنس میں روسی وزر دفاع کے ساتھ باتچیت کے دوران شوگو کی تعریف کی امریکہ یوکیرین کو اس کی آزادی کی سالگیرہ کی تقریبات کے موقع پر تقریباً تین بلین ڈالر کی اضافی فوجی امداد کا اعلان کرے گا اس حوالے سے ایک امریکہ ہلکہ نے کہا کہ روسی آپریشن کے آغاز کے بعد کیف کے لیے سب سے بڑی دفاعی تعاون پیکج تیار کیا جا رہا ہے جس کے تحت تین ارب ڈالر کی فوجی امداد شامل ہیں یہ امداد جس کا استعمال دیگر کاروائیوں کے علاوہ کیف کو ہتھیار فرام کرنے اور اس کی افواج کی تربیت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ترکی کے وزیر تونائی وہ خدرتی وسائل فاتح دونیمیز نے قطر کے وزیر اعلیٰ براہ امور تونائی ساتھ شردہ کے ساتھ ایک ملاقات کی ترکی کے وزیر تونائی نے تونائی کے شعبے میں تعاون کے فروق کے لیے اومان میں ملاقاتیں اور مذاکرات کیا اور آج خطر کے دلکمت دوہا میں اپنے خطری ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی دورے کے دوران منقیدہ بین الوفود مذاکرات میں حالیہ سالوں میں قابل تجدید انرجی اور ہائیڈرو کاربن کے شعبوں میں ترکی کی تیز رفتار ترقی پر باتچیت کی گئی ترکی کے صدر رجب تیوردگان نے کہا ہے کہ ترکی گلوبل اقتصادی بہران کو موقع میں تبدیل کرنے کے معاملے میں کامیاب ترین ملک ہے صدر اردگان نے دلکمت انقرام منقیدہ بیرن ملک کا کامیاب ٹھیکے داری خدمات ایوارٹ کی تقریب سے خطاب کیا ترکی کی کامیاب نمائندگی پر ہمیں مسررت ہے